ہم سورہ نحل کر رہے ہیں آیت ایٹی سے شروع کریں گے سکنن سکون کی جگہ و جعل لکم اور بنائے تمہارے لیے من جلود الانعامی چوپائیوں کی کھالوں سے بیوتاً ایسے گھر تستخفونہا جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو یعنی خیمے یوم دعنکم اور اپنی کوچھ کے دن و یوم اقامتکم اور اپنے قیام کے دن و من اسوافیہ اور ان بھیڑوں کی اون سے و اوباریہ اور ان اونٹوں کی پشم سے و اشعاریہ اور ان بکریوں کے بالوں سے اساساً یہ اساسیں ہیں ومطاعن الاحین اور ایک مدت تک برتنے کا سامان ہے واللہ جعل لکم اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے مما خلق ظلالاً تمہارے لیے سائے بنائے و جعل لکم من الجبال اکناناً اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ یعنی غار بنائے و جعل لکم سرابیلہ اور تمہارے لیے کرتے بنائے تقیقم الحرہ جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں و سرابیلہ اور کرتے بنائے تقیقم باسکم جو تمہیں جسے ہم ذرہ بکتر کہتے ہیں یا ذرہ بکتر کہتے ہیں جو تمہیں لڑائی میں بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسی طرح تم پر تمام کرتا ہے لالکم تسلمون تاکہ تم متی اور فرما بردار ہو جاؤ فَإِن تَوَلُّو پھر اگر وہ پھرتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے صاف صاف يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں ثُمَّ يُنْكِرُونَ آهَا اور اس کے بعد وہ اس کا انکار کرتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان کی اکثریت ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں جیسے پچھلے بریک میں بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انسان پر کون کون سی نعمتوں کا اتمام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا گھروں کو باعث سکون بنایا انسان کا گھر محل ہو یا ایک جھوپڑی ہو جب وہ وہاں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص قسم کا سکون عطا فرماتے ہیں اور جب تک اس گھر میں آپ کے سکونت ہوتی آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ گھر آپ کے لئے ایک محل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اندر ایک انسان کو ایک پرائیویسی اور سکون اور راحت چاہیے ہوتی ہے وہ اسے اپنے ہی گھر حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی چوپائیوں کی کھالوں سے اور لائٹ ویٹ گھر بنائے اب لائٹ ویٹ گھر کیا ہیں خیمے ہیں اور عرب لوگ جو ہیں یہ خیموں کے گھر بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ یہ ایک جگہ مستقل قیام نہیں کرتے تھے تو یہ وہ گھر بناتے تھے جو جن میں آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچھ کیا جا سکے اور پھر جب یہ رک جائیں تو وہاں قیام بھی اتنی ہی سکونت بھی اتنے ہی سکون اور راحت کے ساتھ کی جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اونٹوں کی ریشم سے اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کی اون سے اور اللہ تعالیٰ نے بکریوں کے بالوں سے ان کے لیے ایک اساسہ بنا دیا اور زندگی کے برتنے کا سامان اس سے مہیا کیا یہ ان چیزوں کو بیشتے بھی تھے اور اپنے برتنے کا سامان بھی تیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے بناے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے لیے غار بناے ایک تو سائے بنائے یعنی زمین میں سائے کیا ہے درختوں سے سائے ہوتا ہے چھتوں سے سائے ہوتا ہے اور بادل سے سائے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کھلے آسمان کے نیچے ہمارے سائے یہ رکھے ہیں ہمارے سر پہ چھت ہو اگر ہم گھروں کے اندر ہوں ہم گھروں سے باہر نکلیں تو ہمارے اوپر بادل کا سایہ ہو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمارے پاس درختوں کا بھی سایہ نہ اگر گھر کے اندر ہیں اور نہ ہی بادل ہیں تو درخت جو ہیں وہ سایہ بن جاتے ہیں اب آپ پہاڑوں میں ہیں تو پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے غاریں آپ کے لیے ایک سایہ چھپنے کا مقام بنایا ہے اور جب آپ دیکھیں آپ محسوس کیجئے کہ پتھر ہے اور پتھروں کے اندر آپ کسی جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں تو اصولاً گرمی سے انسان کو حبس سے مر جانا چاہیے لیکن نہیں جب پہاڑوں کے اندر غاریں ہوتی ہیں تو وہ تھنڈی ہوتی ہیں اور وہاں انسان سکونت اختیار کر سکتا ہے وہاں رک سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت بنائی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے کرتے بنائے ہیں اگر آپ اسے گرمی اور سردی میں پہنے اپنے لباس کو تو یہ آپ کے جسم کو بچاتا ہے اور اگر آپ اس کو جنگ کی حالت میں پہنے تو ان کے کرتے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو دشمن کے ہتھیار سے بچاتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اگر آپ ایک ایک چیز پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اپنی نعمتیں بلکہ نعمتوں کا اتمام کیا ہے انتہا تک کی پروفیکشن تک کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ آپ اللہ کی فرما برداری میں رہیں پھر بھی اگر ان ساری نعمتوں کو سننے اور جاننے اور پہچاننے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صاف صاف کھول کر اللہ کا حکم ان تک پہنچا دیا اور یہ پہچانتے ہیں ان تمام نعمتوں کو پھر بھی اگر انکار کرتے ہیں تو ان میں سے اکثریت ناشکرے ہی ہیں وَيَوْمَنَبْعَاسُ اور جس دن ہم کھڑا کریں گے من کل امت ہر ایک امت میں سے شہیدن ایک گواہ ثمہ پھر لا يُعْذَنُ پھر انہیں اجازت نہیں دی جائے گی لِلَّذِينَ كَفَرُ جُو كَافِرَ ہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا وَإِذَا رَأَلَّذِينَ ظَلَمُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے فَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمْ تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان پر سے عذاب وَلَا هُمْ يُنظرُونَ اور نہ ہی انہیں کوئی محلت دی جائے گی وَإِذَا رَأَلَّذِينَ أَشْرَقُوا اور جب دیکھیں گے مشرک لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا شرکاہم ان لوگوں کو جن پر انہوں نے جن کی وجہ سے یا خود ساختہ جو شریک ہیں ان کو جب وہ دیکھیں گے قَالُو تو وہ کہنے لگیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رَبْ هَا أُولَائِ شُرَقَاؤُنَا یہ وہی لوگ ہیں یہی تو ہیں ہمارے شریک اللَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو جن کو ہم پکارا کرتے تھے مندونی کا آپ کو چھوڑ کر فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَاظِبُونَ تو وہ شریک جب یہ بات سنیں گے تو ان کی بات کو ان کے مو پر دے ماریں گے اور کہیں گے تم تو جھوٹے ہو وَأَلْقَوْ إِلَّلَّهِ يَوْمَا اِذِن پھر اُس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری اور آجزی پیش کریں گے السلامہ اپنی فرما برداری پیش کریں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور کھو جائے گا ان سے وہ سب جو جھوٹ یہ باندھا کرتے تھے الَّذِينَ قَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہوئے وَسَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ اور جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا زدناہم ہم انہیں دبنا کر دیں گے بڑھا دیں گے عذاباً عذاب میں فوق العذاب ایک کے اوپر دوسرے عذاب میں بِمَا كَانُوا يُفْتِدُونَ اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے عزیزانِ گرامی یہاں پہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھا فرمائیں گے یعنی کہ قیامت کے دن تو ہر امت میں ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوا کرتا ہے پھر جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکیں اور یا انہیں توبہ کا موقع ملے تو انہیں توبہ کا موقع بھی توبہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی اس دن جو ظالم ہیں اس دن جو کافر ہیں ان کے اوپر سے نہ تو عذاب کم ہوگا اور نہ انہیں کوئی ڈھیل محلت یا وقت دیا جائے گا جب شریک کرنے والے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہیں اب تک جن کے نام کو ہم اللہ کے ساتھ ملاتے رہے جوڑتے رہے جن کے ذریعے ہم شریک بناتے رہے یا جن کو ہم اللہ کا شریک بناتے رہے جب وہ انہیں بھی دیکھیں گے اپنے ساتھ صف میں کھڑا اپنے ساتھ حساب کتاب کے لیے ویسے ہی ہاتھ باندھے کھڑا اور پریشان تو ایک دم پکار اٹھیں گے الہی یہ تو وہ لوگ ہیں ہم تجھے چھوڑ کر ان کو اپنا شریک بنائے ہوئے تھے ہم نے تو ان کی وجہ سے ان کے ذریعے سے تیری شرک کیا تیرے ساتھ تو وہ لوگ ایک دم کہہ اٹھیں گے بلکہ انہی کی بات کو اٹھا کے ان کے مو پر پھینک دیں گے ان کے مو پر مار دیں گے اور کہیں گے کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ شرک کرو ہم نے تو انہیں نہیں کہا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ ہمیں ملا دو اس وقت وہ جب انہیں جھوٹا قرار دے دیں گے تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے اے کاش اے کاش ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے الہی ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے تو یہ لوگ جنہوں نے آج ہمیں جھوٹا کہا ہے ہم کل انہیں جھوٹا کر کے آئیں گے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں کفر کیا ایک کفر کا گناہ اپنی جگہ ایک مسلم گناہ ہے دوسرا سبد و انصبیل اللہ یعنی ایک تو اپنے تہیں کافر ہیں نہیں مانا اللہ کو ایک گناہ ہو گیا ایک کفر بھی کیا ہے اور اس کے بعد جو کافر نہیں ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہیں ان کی راہ بھی روکی ہے اسلام سے یا ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بنے ہیں یا انہیں بھی تکلیف دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ہم دگنا عذاب دیں گے ایک عذاب ابھی ختم نہیں ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا عذابا فوق العذاب ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب کیونکہ کفر بزاتے خود ایک بہت بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے لیکن فساد الفتنة وشد من القتر کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ فتنہ جو ہے فساد جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے اسی طرح یہاں فرمایا کہ ہم انہیں دگنا کر دیں گے عذاب میں کیونکہ وہ فساد مچا رہے تھے ایک تو خود کفر کیا سو کیا دوسرا جو کفر نہیں کر رہے جو اب کفر کی حالت سے نکل کر اسلام کی حالت میں آئے اللہ کو پہچاننے لگے یہ ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں وَيَوْمَا نَبْعَاسُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے مِنْ أَنفُسِهِمْ انہی لوگوں میں سے وَجِئِنَا بِكَ شَهِيدًا اور آپ کو ان لوگوں پر عَلَا هَا أُلَائِ ان سب پر ایک گواہ بنا دیں گے وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ اور ہم نے آپ پر نازل کی ہے الْكِتَابَ یہ کتاب تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْئِن بیان کرنے والی کھول کر ایک ایک چیز کو وَحُدًا اور ہدایت وَرَحْمَتًا اور رحمت کے طور سے وَبُشْرًا اور خوشخبری کے طور سے لِلْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے لئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بات کو یاد رکھئے گا کہ جس دن ہم ہر امت میں انہی میں کا ایک گواہ کھڑا کریں گے قیامت ہوگی ہر امت جمع ہوگی اس امت کے ساتھ ہی ان کا نبی بطور اپنی امت کے گواہ کے اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور ہر نبی یہ گواہی دے گا کہ میری یہ امت وہ ہے جسے میں نے اللہ کا پورا پیغام پہنچا دیا جیسے آپ نے اگر کبھی عدالت میں کیس دیکھا ہو کہ عدالت میں جس کے سامنے ایک ریجر ہوتا ہے وہ کیس پڑھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کیا دعویٰ ہے یہاں پر کیا ہوا مقدمہ کیا ہے کیس کیا ہے اسی طرح سے ایک امت کھڑی ہوگی اور امت کے ساتھ جو گواہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور پورے موجود لوگوں کے سامنے اپنی امت کا کیس کھول کر بیان کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اس امت کو میں نے یہ پیغام پورے کا پورا اللہ کی طرف سے پہنچا دیا پہلے تو وہ یہ بتائے گا میں فلان ابھی ہوں یہ میری یہ امت ہے اس کو میں نے یہ والا پیغام اللہ کا پہنچایا اور اس میں وہ پیغام بتائے گا سب سے پہلے توہید ہے پھر اس کے بعد اخلاق ہے ایمان ہے پھر یہ میرے بندوں نے مجھے کہاں کہاں ستایا توہید پر یہ نہیں آئے شرک کرتے رہے اخلاق پر نہیں آئے اس میں انہوں نے کہاں کہاں بد اخلاقی کی مجھے کتنا ستایا یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ آجزانہ معدبانہ درخواست کی کہ مجھے اس قوم سے الگ کر دیا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہیدہ ان پر گواہ بنایا جائے گا کیونکہ قرآن میں اس نبی کا ذکر ہو چکا ہوگا قرآن اس بات کا ثبوت ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ نبی ان کا ذکر میری کتاب میں ہے اور یہ امت اس کا ذکر میری کتاب میں ہے اور میری کتاب نے واضح طور سے مجھے یہ بتایا کہ اس نبی کی اس امت یہ گناہ میں مبتلا تھی اور اس نبی کو اتنا ستایا کہ اس نبی نے واقعی نے بددعا کر دی ان پر لانت بھیج دی اور ان سے الگ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کیونکہ ہم نے آپ پر یہ نازل کر دیا ہے اس کتاب میں جو واضح کرتی ہے ایک ایک بات کو اور یہ کتاب قرآن مجید یہ نہ صرف ایک ایک حکم کو ایک ایک نبی کے بارے میں ایک ایک امت کے بارے میں واضح کرتی ہے بلکہ ہر وہ حکم جو ہر کتاب میں آیا وہ اس کتاب میں بہت تفصیل سے موجود ہے یہ کتاب ہدایت ہے یہ کتاب رحمت ہے یہ کتاب کشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یا امرو حکم دیتا ہے بلعادلی والاحسان عدل کا اور احسان کا وعیتائی ذلقربہ اور اشتہ داروں کو اللہ کی راہ میں دینے کا وینہا اور روکتا ہے عن الفحشائی بے حیائی کے کاموں سے والمنکری اور زیادتی اور ظلم کے کاموں سے والبغی اور اللہ سے بغاوت کے سرکشی کے کاموں سے یا ایزکم یا ایزکم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ منیمم کیا ہے کہ انصاف کرو برابری کرو عدل کرو اور عدل کے لئے صرف بیویوں کے عدل کو لوگوں میں معاشرے میں سنا گیا ہے عدل اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بھی فرمایا ہے عدل اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں بھی فرمایا ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو عدل کیا ہے منیمم جیز ہے اور وہ انصاف کو کہتے ہیں کوئی معاشرہ کوئی کلچر کوئی دین دنیا کا کوئی حصہ جہاں عدل ختم ہو جاتا ہے تو وہ حصہ مٹ جاتا ہے وہاں فساد مچ جاتا ہے وہاں ظلم اپنا ڈیرہ ڈال لیتا ہے عدل کا اپوزٹ کیا ہے ظلم ہے انصاف اگر نہیں ملتا گھر میں نہیں ملتا اولاد کے بیچ نہیں ہوتا تو بچے والدین کے خلاف ہو جاتے ہیں بیویوں کے بیچ نہیں ہوتا بیویاں شوہر کے خلاف ہو جاتی ہیں اگر جائدات کی تقسیم وراست کی تقسیم کے وقت یا وسیعت لکھتے وقت ماں اور باپ اولاد کی یہ عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو ظلم ہو جاتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو گھوڑا توفے میں دیا انہیں وہ بیٹا بہت عزیز تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس توفے پر گواہ بنانے کے لئے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو یہ بچہ مجھے بہت پیارا ہے اپنا سب سے پیارا گھوڑا توفے میں دے رہا ہوں اور آپ کو اس کا گواہ بناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے کتنے بیٹے ہیں یہی ایک بیٹا ہے کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میرے پاس ان کے علاوہ بھی چھے بچے ہیں آپ نے فرمایا سبھی کو ایک ایک گھوڑا توفے میں دیا تو کہنے لگے نہیں مجھے یہ زیادہ پیارا لگتا ہے آپ نے فرمایا اور تم مجھے بے انصافی اور ظلم پر گواہ بنانا چاہتے ہو میں ہرگز اس کا گواہ نہیں بنوں گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک انسان اتنے نیک آمال کرے گا اپنی زندگی میں کہ اس سے اور جنت کے بیچ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا یہاں تک کہ وہ وسیعت غلط کر دے گا کہ میرے مرنے کے بعد میری جائدات سے اس کو محروم کر دیا جائے اس کو زیادہ دے دیا جائے اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا تو عزیز آنی گرامی عدل کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے معاشرے تو معاشرے پورا دین اس پر بیس کرتا ہے کہ انسان تمام معاملات میں انصاف کرے آپ کا اپنی ذات کے ساتھ یہ انصاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں میں بازار میں بھی جاتا ہوں میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں بیلنس رکھنا اسے عدل کہتے ہیں برابر برابر اب احسان جو اللہ نے دوسرا حکم دیا یہ عدل سے بڑھ کر ہے آپ کے حق سے بڑھ کر نیکی اور احسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کا حق ہے اس سے بڑھ کر آپ کسی کو دے دیں یعنی کسی کا حق آپ پر تھوڑا ہے مگر آپ دیتے وقت اس کو زیادہ دے دیں وَعِتَعِذِ الْقُرْبَةِ اب یہ عدل بھی اور احسان بھی اس کا حکم دے دیا اور اس کے بعد فوراں ہی رشتے داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیا قرابت داروں کی امداد کا حکم دیا وَيَنْحَا منع فرماتا ہے حکم دیتا ہے کہ یہ نہیں کرنا وہ کیا ہے آن الفاہشا بے حیائی کے کام بے حیائی زبان سے ہو بے حیائی آنکھ سے ہو بے حیائی عمل سے ہو کسی طرح کی بھی بے حیائی سے روک دیتا ہے وَالْمُنْكَرْ مُنْكَرْ کیا ہے بُرا کام ہر وہ کام جس میں برائی ہے ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وَالْبَغْعِ بغی کیا ہے بغاوت سرکشی ظلم زیادتی اللہ تعالیٰ کے نے بے حیائی بدکاری اللہ تعالیٰ نے جو جو کام حرام کیے وہ اور اللہ تعالیٰ نے سرکشی ظلم اور زیادتی حد سے نکل جانا یہ تینوں کو الگ الگ بیان کیا بے حیائی اور بدکاری کا تعلق عام طور سے انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے اکیلے بھی ہیں چھپ کر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ شرم و حیاء کو پسند فرماتے ہیں فرآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم میں بھی اگر بدکاری اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے فہاشی پھیل جاتی ہے تو وہاں ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کا کہ علاج نہیں ہوتا اسی طرح سے منکر منکر کیا ہے اللہ کی حرام کیوی حدیں اللہ کی منع کیوی باتوں میں دخل اندازی کرنا یا وہ کام کرنا جو برے ہیں حرام کردہ ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب نہ جانے کا حکم دیا ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے جو حرام فرمائی ہے وہ کرنا منکر ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کیوی چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو تو بے حیائی اور بدکاری کا آپ کی ذات سے تعلق ہے منکر کا دونوں چیزیں ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں آپ کی ذات سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں اور کسی اور کے ساتھ بھی معاملات میں بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں اور بغیی کا مطلب بھی بغاوت اور سرکشی ہے یہ پیورلی حقوق علیبات میں آتا ہے ظلم اور زیادتی نہ کریں زبان سے بھی ہاتھ سے بھی یعائزو کم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَأَوْفُوا بِأَحْدِ اللَّهِ اور اللہ کا اہد پورا کرو اِذَا آحَدْ تم جب تم آپس میں اہد کرلو وَلَا تَنْقُذُوا الْأَيْمَانَ اور قسمیں نہ ٹوڑنا بعد توقید ہا پکی قسمیں اٹھانے کے بعد وَقَدْ جَعَالْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور تم نے تو اللہ کو بنا لیا اپنے اوپر گواہ اپنے اوپر تم نے اللہ کو کفیل بنا لیا تو اس طرح جب اللہ کا نام لے کر کوئی قسم اٹھاتے ہو تو پھر اب وہ قسم نہ ٹوڑنا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اپنے اہدوں کو پورا کرو اور ان میں سے یہ سب سے اوپر آتی ہے کہ انسان اپنے اہد کا پکا ہو اپنی زبان کا پکا ہو اپنے قول کا پکا ہو وعدے کا لفظ استعمال کر لے تو پھر تو اور بھی زیادہ امانت اور ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور یہاں یہ وہی بات ہے اگر اس نے قسم اٹھا لی اب اس نے اللہ تعالی کو گواہ بنا لیا اب یہ پکی قسم ہو گئی وعدہ کا لفظ استعمال ہو گیا یا قسم یا اللہ کی قسم کہہ دیا اور اس نے اس کو غور کر کے تدبر اور تفکر سے اللہ کو گواہ بنا دیا اپنے کسی بھی عمل میں وعدے میں قول میں قرار میں اب وہ نہیں توڑ سکتا اور اگر وہ توڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے قسم اٹھائی تھی عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہد ہے ان الاحد کانا مسئولہ اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا اس لیے وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں بات کرتے ہیں مکر جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں سچ نہیں بولتے وہ منافق ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین عادتیں تم دیکھ لو اسے پکا منافق سمجھو جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو توڑ دے جب امانت دو تو خیانت کرے تو یہ پکا منافق ہو گیا اور جس میں ان میں سے ایک بھی بات ہے تو ون تھرڈ منافق ہوگا وَلَا تَكُونُوا قَلَّتِ نَقَضَتْ غَزْلَحَا وَلَا تَكُونُوا ایسے مت بن جاؤ قَلَّتِ اس عورت کی طرح نَقَضَتْ غَزْلَحَا جس نے اپنا سوت توڑ دیا مِمْبَادِ قُوَّةٍ انکاسا جس کو اس نے پوری طاقت کے ساتھ بنایا تھا ایک مکہ مکرمہ میں بوڑھی اور بے وقوف یا احمق عورت تھی سارا دن سوت کاتا کرتی تھی چرخے پر سارا دن وہ کاتتی تھی اور شام جب ہوتی تھی تو ایک ایک کو تار تار کر کے ادھے ڈالتی تھی اب یہ مکہ مکرمہ کی اس احمق عورت یا اس ناؤزو بلا دیوانی عورت کی مثال دی کہ اپنے کیے کرائے پہ پانی نہ پھیر دو اس طرح نہ کرو کہ تم نے بات کی اور توڑ دی اللہ تعالیٰ کا نام لیا وعدہ کیا اور مکر کھڑے ہوئے ایسا نہ کرو تتخذون ایمانکم تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے فریب کا ذریعہ دخلم بینکم ان تکونا امتن یا اربع من امتن تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے گی انما یبلوکم اللہ بھی بے شک اللہ تعالیٰ اس اہد سے ان قسموں سے تمہیں آزماتا ہے وَلَا يُبَيِّننَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اور قیامت کے دن وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے عزیز آنے گرامی یہ بہت پیاری مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس عورت کی اور فرمایا کہ اپنی ایک جماعت دوسری جماعت سے مال میں بڑھنے کے لیے یعنی دنیاوی کوئی سا بھی لالچ ہو خاص طور سے لوگ عام طور سے سمجھ لیجے کہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں مالی فوائد کے لیے لیکن چلیے خاص طور سے آپ لے لیجے مالی فوائد کے لیے نہیں دنیا کا کوئی بھی فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو کسی بھی معاملے میں دھوکہ دینے کے لیے اللہ کا نام لیا ہے یا زبان کو آپ نے جھوٹ میں لگایا ہے یا غلط وعدہ کیا ہے یا قسم اٹھا کے وعدہ کر کے توڑ دیا ہے یہ اعمال ضائع کرنے کے مترادف ہے اور اس کو اس عورت کی مثال کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو اور یہ دنیا کے اہد و پیمان کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیا ہے اس کے ذریعے سے تم بہت فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن وہ تم پر واضح کرے گا کہ یہ قسم جھوٹی اٹھانا یا قسم کھا کے توڑ دینا یا اللہ کے نام کو اپنی کفالت میں لے لینا اپنا گواہ بنا کے اللہ کو کوئی کسی سے وعدہ کر دینا کس قدر اہمیت رکھتا تھا اور اس کو توڑنا کس قدر برا تھا عزیزان اگرامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہی سے شروع کریں گے